نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات عورتوں کے لیے لپشٹک لگانا اور لپشٹک لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ بہت سی عورتیں لپشٹک لگانے کو حرام سمجھتی ہیں اس کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے لپشٹک استعمال کرنا اور لپشٹک لگانا جائز اور درست ہے البتہ اگر لپشٹک کے اندر کوئی حرام اشیاء ملی ہوئی ہو یا ہم کو یہ یقین ہو کہ یہ جو لپشٹک بنی ہوئی ہے یہ کسی ناجائز اور حرام چیز سے بنی ہوئی ہے یا کوئی حرام چیز اس کے اندر ملی ہوئی ہے تو پھر ایسی لپشٹک لگانا وہ جائز اور درست نہیں ہوگا البتہ ایسی لپشٹک جس کے اندر حرام اجزاء ملے ہوئے نہ ہو وہ لپشٹک لگانا عورت کے لیے جائز اور درست ہے لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ عورت لپشٹک لگا کر کے غیر محرم اور اجنبی لوگوں کے سامنے نہ جائے یعنی لپشٹک لگا کر اور بند سبر کر اجنبی اور غیر محرم لوگوں کے سامنے جانا یہ عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے یہ درست نہیں ہے البتہ اپنے شوہر کے لیے اور اس وجہ سے اگر عورت لپشٹک لگاتی ہے تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کی طرف رغبت حاصل کرے تو پھر عورت کے لیے لپشٹک لگانا بلکل جائز اور درست ہے یعنی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے عورت کو لپشٹک لگانا چاہیے غیر محرم کے لیے اور اجنبی مردوں کے لیے لپشٹک نہیں لگانی چاہیے البتہ متلقاً عورت کے لیے لپشٹک لگانا جائز اور درست ہے لیکن لپشٹک ایسی ہونی چاہیے کہ جو تہدار نہ ہو اور جو ہوتوں پر جم جمتی نہ ہو اگر لپشٹک ایسی ہے کہ ہوتوں پر اس کی تہ جم جاتی ہے جو پانی کو ہوتوں تک پہنچنے سے روکتی ہے تو ایسی تہدار اگر لپشٹک لگاتی ہے جس کے لگانے کے بعد اگر پانی ہوتوں تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ہوگا جب پانی ہوتوں تک نہیں پہنچے گا تو نہ وضو اس کا درست ہوگا اور نہ غسل درست ہوگا جب وضو اور غسل درست نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی اس وجہ سے لپشٹک ایسی ہونی چاہیے جس کی تہ نہ جمتی ہو اگر ایسی لپشٹک ہے کہ جو ہوتوں پر تہ نہیں جمتی اور پانی ہوتوں تک اس کے لگانے کے باوجود بھی پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی لپشٹک لگا کر کہ نماز بھی جائز اور درست ہو جائے گی لیکن عام طور پر جو عام طور پر آج کل لپشٹک استعمال ہوتی ہے وہ تہدار ہوتی ہے اور ہوتوں پر ان کی تہ جم جاتی ہے جو پانی کو ہوتوں تک پہنچنے کے لیے مانے بن جاتی ہے اس وجہ سے ایسی لپشٹک لگا کر نماز جائز اور درست نہیں ہوگی